اسلام علیکم گرانو طالب المور یوظل بیاں تاتو طول تاز پخفل چینل کے ہر کلے وائما ننبا یوظل بیاں مونگا دلسن کلاس کتاب ٹرانسلیشن او ایکسپلینیشن کو دا یونیٹ نمبر فائد دے او دا سبق نم دے دا گریٹ مسجد آف کورڈووا اینڈ اقبال یعنی که کورڈبا کا عظیب مسجد آف اقبال خو دا سبق ویلونا محک زغوان مان چید دے بگران بارکی منگل خوویوکو چید دا سبق اصل کے دیس تشید پارا یا دا سبارکی دے نو دا دے مسجد کورڈبا بارکی او مسجد کورڈبا پا سپین کے موجود دے او سپین پا یورپ کے دے تاسو تبا پتووی چی پا سانسو گیارا ایسوی که تاریک بینزیات یو جرنیلو چی اغا سپین فتح کڑیو او اغا دے که دا مسلمانو حکومت یعنی که خلافت قائم شیو او دا مسلمانو خلافت یا حکومت تقریبا سانسو سال پورے پا اغا دے که قائمو خو بیا پا مسلمانو که اختلافات پایداشو نایتی پا کی پایداشو چی اغی پا وجباندے پا اغا دے که دا مسلمانو خلافتو او چی کم حکومتو اغا ختم شو خو مسلمانو پا اغا دے که دیر زیاد شاندار حکومت کڑیو نو اغی بارکی دا سبارک دے اغا دا سپین او اسپیشلی دا مسجد دے کورتبا دو رکڑیو پا انیسو تینک دیسکے او پا اغا دے که دا ٹول امارات اکتالو دا مسجد دے کورتبا اکتالو نو اغسوس اکڑلو چی مون سمرا خیستا سمرا شاندار دویا حکومتو پا دے دے که خو خپل نائیتی پا کی پوجباندے خپل اختلافات پوجباندے دا حکومتو دا مسجد دا لازنا لادلو نو دا سبارک دول اغی بارکی دے او دے مسجد دے کورتبا بارکی علامہ اکبال بیایو نظم لکلیو چی دا اغی نمو مسجد دے کورتبا پا دے نظم کی علامہ محمد اکبال دا دے مسجد یعنے کی دا دے جمعات خائیس بیان کڑی دے دا دے شاند و شوکت بیان کڑی دے او ورسرا ورسرا پا اغ وقت کی جکم مسلمانانو دا اغی تاریخ کڑی دے چاہے بہادر اغی اسلام سرہ رب سرہ دن سرہ عشق کو لگائیو نو دا تول سبارکو آغی بارکی دے نو رازے مونگا دا دے سبارکو شروعات کو کورتبا از ایسٹی انڈالوجیا انڈالوجیا انڈا ساؤت آف سپین یہ کورتبا جو ہیں یہ سپین کی جنوب میں ایک علاقہ ہیں جس کا نام ہے انڈلسو اور انگلیش میں اسے کہا جاتا ہے انڈالوجیا یہ آزاد علاقہ ہیں سپین کا جس طرح کہ ہم پاکستان میں رکھتے ہیں آزاد کشمیر بلکل اسی طرح ان کا بھی ایک آزاد علاقہ ہیں اور اسے انڈالوجیا کہا جاتا ہے تو اس انڈالوجیا میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے کورتبا اسی کی بات ہو رہی ہے تو کورتبا سپین کے جنوب میں انڈلس کا ایک شہر ہے اسلام ریجڈ سپین ون تاریخ بن زیاد کانکرڈ اٹ ان سیون ایلیون ایڈی اسلام سپین اس وقت پہنچا جب تاریخ بن زیاد نے اسے ساٹھ سو گیارہ اسوی میں فتح کیا ان دوز گولڈن ڈیڈ آف اسلام کورتبا بکھیم در انٹیلیکچول ان کلچرل سینٹر آف یورپ اسلام کے ان سنہرے دنوں میں کورتبا یورپ کا علمی اور ثقافتی مرکز بن گیا انٹیلیکچول کہتے ہیں علمی کو اور کلچرل کہتے ہیں ثقافتی کو یعنی کہ رہنسین کا طریقہ پورے یورپ سے لوگ فنون سائنس اور فلسفے کو سیکھنے کے لیے کورتبا آیا کرتے تھے یہ کورتبا اتنا عظیم شہر تھا اس دور میں جس طرح کہ آج کل ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے انیریکا، کینیڈا، استریلیا، لندن وغیرہ جاتے ہیں اس زمانے میں یہ یورپ کے لوگ کورتبا آیا کرتے تھے آرٹس سیکھنے کے لیے سائنس سیکھنے کے لیے فلسفہ سیکھنے کے لیے آرٹس کے تہہے ہنر کو یعنی کہ ڈرائنگ بنانا پینٹنگ بنانا امارات بنانا یہ سارے چیزیں آرٹس میں شامل ہیں یہ اوہ زمانہ تا ایرہ کہتے ہیں زمانہ یا دور پینٹنگ بنانا آئیبیرین پیننسولا کہتے ہیں جزیرہ نمہ آئیبیریا جزیرہ نمہ یہ ایک ایسی علاقے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تینوں سائٹ پر پانی ہو ایک ہوتا ہے آئیلینڈ جو پانی سے گرہ ہوا ہو یعنی کہ جس کے چاروں طرف پانی موجود ہو اور ایک ہوتا ہے پیننسولا جس کے تینوں سائٹ پر پانی ہو اور اس کی ایک سائٹ خوشکی سے ملی ہوئی ہو تو جزیرہ نمہ آئیبیریا ایک جزیرہ نمہ ہیں اور اس کا نام ہے آئیبیریا اور اس میں سپین بھی شامل ہیں اس میں پرتگال بھی شامل ہیں اور دو اور بھی توڑے چھوٹے مامالکوں وہاں پر اس میں شامل ہیں تو یہ او دور تھا جب جزیرہ نمہ آئیبیریا اسلامی تہذیب کی اروج و ترقی سے جگمگا رہا تھا گلڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے جگمگانا چمکنا پروگریس کہتے ہیں ترقی کو ایڈوانسمنٹ بھی ترقی ہی کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے اسے نام دیا اروج اروج بھی بلندی کو کہتے ہیں یعنی کہ ترقی کو کہتے ہیں تو یہ او زمانہ تک جب جزیرہ نمہ آئیبیریا یعنی کہ اسپین پرتگال یہ سارا علاقہ اسلامی تہذیب تہذیب کا مطلب ہوتا ہے رہن سین کا طریقہ لوگ کس طرح رہتے ہیں ان کا رسم کیا ہے ان کا رواج کیا ہے وہ خوشی کس طرح مناتے ہیں وہ اپنے تہوار اس طرح مناتے ہیں یہ ساری چیزیں سیولیزشن یعنی کہ تہذیب میں شامل ہیں تو یہ او دور تھا کہ جب جزیرہ نمہ آئیبیریا اسلامی تہذیب کے اروج و ترقی سے جگمگا رہا تھا جبکہ باقی کا یورپ تاریخ دور میں ڈوبا ہوا تھا سنک ڈوبا ہوا ہونا اور ڈارک ایجز کہتے ہیں تاریخ دور تو باقی کا جو یورپ تھا اور جہالت کی زندگی گزار رہا تھا اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ جزیرہ نمہ آئیبیریا یہ اسلام تہذیب کے ترقی اور اروج سے جگمگا رہا تھا چمک رہا تھا یہ کورتبہ کا علم اجہور ہی تھا جس نے نشات ثانیہ کو جنم دیا نشات ثانیہ یہ اس دور کو کہا جاتا ہے کہ جس دور میں یورپین اقوام نے جہالت کے اندھیروں سے نکل کر سائنس، فلسفے اور علم کی طرف چلنا شروع کیا یعنی کہ اس دور میں یہ لوگ جہالت کی اندھیروں سے باہر نکلنا شروع ہوئے اور یہ اس دور کی طرف چلے گئے کہ جس دور میں آج اور لوگ رہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا اور کن کی مجوہات کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا یہ سارے چیزیں رینیسنس میں شامل ہیں اور اس دور پر کافی ٹاپکس موجود ہیں کافی لیکچرز اس کے اوپر موجود ہیں کافی بات چیت اس کے اوپر کی گئی ہیں یہ بہت ہی مشہور بہت ہی مقبول زمانہ ہے ایک دور ہے یورپین اقوام کی زندگی میں نونج کہتے ہیں علم کو انڈائٹنمنٹ کہتے ہیں شعور کو تو یہ کرتبہ ہی کا علم مشہور تھا کہ جس نے رینیسنس یعنی کہ نشات ثانیہ کو جنم دیا یعنی کہ جس طرح یورپین اقوام نے ترقی کی طرف چلنا شروع کیا اور جس طرح انہوں نے یہ ترقی کی تو یہ سب کچھ کرتبہ ہی کے علم کوشہور کی وجہ سے ہوا تھا یعنی کہ وہاں سے انہوں نے گائیڈنس لیتی وہاں سے انہوں نے رانمائی حاصل کی تھی کیونکہ ساری یورپ کے لوگ یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے کرتبہ ہی آیا کر دیتے ہیں یہ یورپ میں علم افنون کی بہالی کی ایک تحریک تھی یعنی کہ رینیسنس کیا تھی یہ یورپ میں علم افنون کی بہالی یعنی کہ علم افنون کو دوبارہ سے شروع کرنے کی ایک تحریک تھی اور اس تحریک کو کیا کہا جاتا ہے رینیسنس مسجد کرتبہ is the living symbol of the past glory of Islam and dominance of Islamic civilization in یورپ مسجد کرتبہ ماضی میں اسلام کی شان و شوکت اور یورپ میں اسلامی تحذیب غلبی کی ایک زندہ مثال ہے یعنی کہ اسلام ماضی میں کتنا شاندار تھا کتنا عظیب تھا اور یورپ میں اسلامی تحذیب کا کتنا غلب تھا اس کی زندہ مثال کیا ہے یہ مسجد کرتبہ ہے symbol کہتے ہیں علامت کو یا مثال کو glory کہتے ہیں شان و شوکت کو dominance کہتے ہیں غلبہ یا تحذیب لطا civilization کہتے ہیں تحذیب کو this masjid was founded by عبدالرامان 1 in 784 AD اس masjid کو عبدالرامان 1 نے 744 عیسوی میں قائم کیا تھا found کے مطلب قائم کرنا یا کسی چیز کی بنیاد رکھنا او آفٹر دی فال اپ ڈا امیت ڈینیسٹی اسکیپٹ تو سادرن سپین جو کہ اموی خاندان کی زوال کے بعد جنوبی سپین فرار ہو گیا تھا ڈینیسٹی کہتے ہیں شاہی خاندان کو یعنی کہ او خاندان کی جس میں بادشاہت چلی آ رہی ہو بیٹا بادشاہ ہے اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا تو ایسے خاندان کو کہتے ہیں ڈینیسٹی اسے ڈینیسٹی بھی کہا جاتا ہے اور اسے ارد میں شاہی خاندان کہا جاتا ہے اور اموی ایک خاندان تھی جس نے مسلمانوں پر تقریباً ایک سو پچاس یا دو سو سال تک حکمران کی یعنی کہ انہوں نے خلافت کی یہ جو حضرت موابیہ ردوی اللہ تعالی ہوتا یہ عمر بن عبدالعزیز اور اس کے علاوہ ولید بن عبدالملک یہ سارے اموی خاندان کی حکمران تھی خلیفہ تھی لیکن جب ان کو زوال آیا ان سے حکومت چین لی گئی اور اس کے حکومت پھر آئی مسلمانوں پر خلافت راشدیا یا عباسی خلافت جس میں حارون رشید مامون رشید جیسے عظیم القدر بادشاہوں نے حکومت کی تو اس خاندان والوں نے پھر اس اموی خاندان سے حکومت چین لی اور جب ان سے حکومت چین لی تو یہ عبدالرامان ون یہ بچ کر فرار ہو کر جنوبی سپین ٹیلا گیا تھا ایک بار جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے تمام جزیرہ نمہ آئی بیریا پر اپنا تسلط کنٹرول یا حکومت قائم کی اور اسے مضبوط بنایا اسٹبلش کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا اور کنسولیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے مستحقم کرنا یا مضبوط کرنا ہول کہتے ہیں تمام کو ایبیرین پیننسولا جزیرہ نمہ آئی بیریا ان کورتبا ہی اٹیمٹیٹ تو ریکریئے گلوری اور گرانڈیر آف ڈیماسکس دی کپٹل آف ڈیماسکس کورتبا میں اس نے دمیش کو کشان اور شوکت اور عظمت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی یعنی دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی اٹیمٹ کوشش کرنا ریکریئیٹ دوبارہ تعمیر کرنا گلوری کہتے ہیں شان اور شوکت کو گرانڈیر یا اسے گرانڈیر بھی پڑھا جاتا ہے عظمت کو کہتے ہیں اور ڈیماسکس اسے کہتے ہیں اردو میں دمیش کو یہ آج کل شام میں ایک شہر کا نام ہے اور یہ اس زمانے میں جب امی خاندان کی حکومت تھی تب یہ اسلامی سلطنت کا دار الحکومت دار الخلافہ تھا یہ اس وقت اسلامی راست کا دار الحکومت دار الخلافہ تھا تو اس زمانے میں دمیش کی جتنی شان اور شوکت تھی دمیش جتنا عظیم الشان شہر تھا جب عبدالرمان ون وہاں پہنچے تو اس نے اسی دمیش کی شان اور شوکت اور عظمت کو کرتبہ میں بھی قائم کرنے کی کوشش کی اس نے وہاں پر شاندار عمارتیں قائم کیے وہاں پر ذراعت کو فروغ دی اور اپنے سام کا گھر دمیشق سے پلوں کے درخت اور زیتون کے پودے درامت کی ایریکٹ کا مطلب ہے قائم کرنا مگنیفیسنٹ کہتے ہیں شاندار کو پروموڈ ترقی دینا فروغ دینا اگریکلچر ذراعت ایمپورٹ درامت کرنا پلیش ویتون کے پودے کو کہا جاتا ہے اس فارمر ہو فارمر کہتے ہیں سام کا کو یعنی کہ جو گزرا ہو اگرچہ اس مسجد کو سر سو چلسی اسوی میں عبدالرامان اول نے قائم کیا تھا بک the extension and the enlargement of the مسجد was carried on by his successor لیکن اس مسجد کی توسی اور کشادگی کو اس کے جانشینوں نے جاری رکھا expansion کہتے ہیں وسیع کرنا کسی کو کھلا کرنا اور enlargement کہتے ہیں کشادگی یعنی کسی چیز کو بڑا کرنا carry on جاری رکھنا successors کہتے ہیں جانشین کو یعنی کہ ایک بادشاہ ہے اس کے بعد جو بادشاہ آتا ہے تو یہ اس پہلے والے کا جانشین ہے تو کہتے ہیں کہ اس مسجد کو قائم تو عبدالرمان اول نے کیا تھا سر سو چورسی اسو میں لیکن اس کے توسی اور کشادگی کا جو کام تھا یعنی کہ اس کو بڑا جو کرنا تھا یہ کام اس کے جانشین وں کی اسلامی فن تعمیر کا ایک زیور ہیں یا ایک موطی ہیں اسے آخر کار ابو آمیر المنصور نے 976 اسو میں مکمل کیا مگنیفیسن کہتے ہیں شاندار کو جویل کہتے ہیں زیور یا موطی کھیری آن جاری رکھنا آرکیٹیکچر کہتے ہیں فن تعمیر کو یعنی امارات تعمیر کرنے کا ہنر یا فان تو اس مسجد کو تقریبا 192 سالوں میں مکمل کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ 192 سال اس پر مسلسل کام جاری رہا نہیں بلکہ ایک بادشاہ آیا اس نے اس میں توڑا کام کیا باقی اس کے بعد ایک اور آیا جس نے بھی اس میں توڑا کام کیا تو یہ ہر اس مسجد کی جو ساتھ ہیں یہ ایک بہت بڑے ستھونوں والے نماز کے حال پر مشتمل ہیں یعنی کہ مسجد ہیں اس میں ایک بہت بڑا حال ہے نماز کے لئے اور یہ حال جو ہیں یہ ستھونوں سے بڑا ہوا ہے ہائی پو سٹھائل کا مطلب ہے ستھون سے بڑا ہوا یعنی کہ ستھون کو مطلب ہوتا ہے مشتمل ہو نا اس میں ایک سہن بھی ہے اور سہن کے درمیان میں ایک فوارہ ہے یعنی کہ اس مجد میں ایک سہن ہے اور سہن کے اندر ایک فوارہ لگا ہوا ہے سہن کو اور فاؤنٹین کہتے ہیں فوارے کو سہن کے ارد گرد اوپر سے ڈکا ہوا ایک راستہ ہے پاسوے کہتے ہیں راستے کو سرکلنگ کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد اور خورٹ یارڈ کہتے ہیں سہن کو یعنی کہ سہن کے ارد گرد ایک راستہ جاتا ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ اوپر سے ڈکا ہوا ہے یعنی کہ اس کے اوپر چت ہے اور اس کے اندر ایک منار ہے جو کہ اب نظر نہیں آ رہا کیونکہ اسے گھنٹی والے ٹاور میں بند کر دیا گیا ہے منار منار کو کہتے ہیں جو مسجدے کے اوپر ہوتا ہیں اور ٹاور بھی منار کو کہا جاتا ہیں لیکن یہ چھرچ گرجا گرو کے اوپر ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک منار ہیں لیکن یہ ویزیبل نہیں ہے ویزیبل کا مطلب ہوتا ہے نظر آنا کیونکہ اسے گھنٹی والے جو ٹاور ہیں اس میں اس کو بند کر دیا گیا ہے ان کیسٹ بند کرنا علامہ اقبال paid a visit to مسجد کرتبہ in 1933 علامہ محمد اقبال نے 1930 میں اس مسجد کرتبہ کا دورہ کیا یہ دورہ ایک آسط درجی کی سیاہ کا معمولی دورہ نہیں تا ویزیٹ کہتے ہیں دورے کو آرڈنری کا مطلب ہوتا ہے معمولی ایوریج اوسط درمیانے درجے کا تورسٹ کہتے ہیں سیاہ کو interested in ancient monuments جو کہ قدیم امارات میں دلچسپی رکھتا ہو monuments قدیم امارات یا یادگار کو بھی کہا جاتا ہے interested دلچسپی رکھنا ancient کہتے ہیں پرانے کو یعنی کہ یہ ایک اوسط درجے کی سیاہ کا کوئی معمولی دورہ نہیں تھا ایک ایسا سیاہ جو پرانی امارات میں دلچسپی رکھتا ہو بلکہ یہ ایک زیارت تھی زیارت کو ایمان کی ایک نمائی علامت کی زیارت تھی نمائی شاندار سیمبل کہتے علامت کو اور فیت کہتے ہیں ایمان کو یعنی کہ اس مسجد کو کتاب والوں نے سیمبل آف فیت کہا ہے یا اوٹسٹینڈنگ سیمبل آف فیت کہا ہے یعنی کہ یہ ایمان کی ایک نمائی علامت ہے یہ مسجد اور یہ اس ایمان کی نمائی علامت کی زیارت تھی پلگری میں کہتے ہیں زیارت یا حج کو اور افیت فل بلیور ایک وفادار مومن اور نظریاتی شاعر نے تو اقبال کو کہا گیا ہے کہ ایک وفادار مومن تھا فیت فل بلیور تھا نظریاتی شاعر تھا تو یہ ایک اوسط درجی کی سیاہ کا کوئی معمولی دورہ نہیں تھا جو پرانے عمارات میں دلچسپی رکھتا ہو بلکہ یہ ایک وفادار مومن اور نظریاتی شاعر کی ایمان کی ایک نمائی علامت کی زیارت دی اس مسجد کی منظر نے اسے اسلام کی اس سنہر دور میں لے گیا جس نے یورپ کے شعور کو جڑے فرام کی تھی یہ جو مسجد کا منظر یعنی اس مسجد کو جب اقبال نے دیکھا تو یہ منظر اقبال کو اسلام کے اس عظیم الشام دور میں لے گیا کہ جس نے یورپ کے اس شعور کو جھڑے فرام کی تھی یہ مضبوط احساسات اس کے ایک شاندار نظم کی تخلیق کا باعث بنے یعنی کہ وہاں پر اقبال کے بارے میں اور اسلام کی اس نیرے دور کے بارے میں تو اس کی وجہ سے علام اقبال نے ایک نظم لکھی اور نظم کا نام تھا مسجد کرتبہ ایک شہر اس میں کہاں گیا ہیں کہتے ہیں کہ اے حرم کرتبہ عشق سے تیرا وجود ہے کہتے ہیں اے کرتبہ کی مسجد تیرا جو وجود ہیں یعنی کہ تو جو بنی ہے تو یہ عشق کی وجہ سے بنی ہے یعنی کہ یہ مسلمانوں کا عشق تھا اسلام کے لیے رب کے لیے محمد اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے لیے جس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ سے نکل کر وہاں سپین تک چلے گئے اور وہاں پر تجھ سا عظیم الشان مسجد بنایا عشق سرابہ دوام جس میں نہیں رفت عبود عشق سرابہ دوام یعنی کہ عشق جو ہمیشہ سے رہنے والا ہیں سرابہ دوام لا دوال نہ ختم ہونے والا دائمی جس میں نہیں رفت عبود رفت عبود کہتے ہیں ختم ہونے والی چیز کو عشق جس میں نہیں رفت عبود عشق جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے کہتے ہیں کہ تمہارا وجود عشق ہی کی وجہ سے ہے never winning کہتے ہیں کمزور ہونے والی چیز نہیں ہے کبھی مٹنے والی چیز نہیں ہے فیڈ مٹنا The most consummate and accomplished structure of the مسجد is its prayer hall Consummate کہتے ہیں کامل کو یعنی کہ مکمل اور accomplished کہتے ہیں مکمل کو تو اس مسجد کا جو سب سے کامل اور مکمل حصہ ہے یہ اس کی نماز کا حال ہے The hall is erected with 875 columns اس حال کو 857 ستون وں سے تعمیر کیا گیا columns کہتے ہیں ستون کو erect کا مطلب ہوتا ہے کائم کرنا جس سے حیران کھن دو برابر تہو والے میرابے نکلتی ہیں سپراوٹ کا مطلب ہوتا ہے نکل amazing کہتے ہیں حیران کھن کو یا حیرت انگیز کو تیر کہتے ہیں درجے کو یا تہ کو یعنی فربال کے سٹیڈیم کو آپ دیکھتے ہو یا کرکٹ کے سٹیڈیم کو آپ دیکھتے ہو تو ان میں الک الک درجے ہوتے ہیں تو اس درجوں کو کہا جاتا ہے تھیر اور symmetrical کہتے ہیں متناسب کو یعنی برابر ایک جزے اور arch کہتے ہیں میراب کو میراب صرف اسے نہیں کہتے جو ہمارے مساجد میں ہوتے ہیں اور کے یہ ہر اس شکل کو کہا جاتا ہے یا اس ڈیزائن کو کہا جاتا ہے جو اس طرح یو کی شکل کا ہو تو اس جیسے شکل کو کہتے ہیں arch تو کہتے ہیں کہ ان 857 ستونوں سے حیران کن دو متناسب تہو یا درجو والی محراب نکلتی ہیں یعنی جس طرح آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ستون ہیں اور ستون کی اوپر دو اس طرح کے نشان بنے ہوئے ہیں تو اسے کہتے ہیں arch یعنی کہ محراب اور یہ دونوں برابر ہیں تو انہیں کہتے ہیں two symmetrical arches دو متناسب تہو والی محراب یہ محراب پتروں اور سلخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے giving strong chromatic effect to the interior of the player hall اور یہ نماز کے حال کے اندرونی حصے کو تیز رنگین اثر فراہم کرتے ہیں chromatic کا مطلب ہوتا ہے رنگین اور effect کہتے ہیں اثر کو انٹیریر کہتے ہیں اندرونی حصے کو یعنی یہ محراب جو پتروں اور سرخ اینٹوں سے بنی ہے اثر دیتے ہیں نماز کے حال میں ستونوں کی کثرت نے اقبال کو اتنا حیران کر دیا کہ اس نے اپنے احساسات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ملٹی کہتے ہیں کثرت کو یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں ہو نا کالم کہتے ہیں ستون کو امیز کا مطلب ہوتا ہے حیران کرنا ایکسپریس کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا فیلنگ حساسات تیری بنا پیدار تیرے ستون بے شمار اقبال اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے کہ تیری بنا بنا کہتے ہیں بنیاد کو پیدار کہتے ہیں مضبوط کو کہ تیری جو بنیاد ہیں وہ مضبوط ہیں تیرے ستون بے شمار اور تیرے جو ستون ہیں وہ بے شمار ہیں شام کے سیرہ میں ہو جیسے ہجوم نخیل جیسے کہ شام کے سیرہ میں بہت زیادہ تعداد میں کجور اگی ہوئی ہوں ہجوم کہتے ہیں بہت زیادہ تعداد لوگوں کا یا کسی اور چیز کا اور نخیل کہتے ہیں کجور کو اب اس شیر کا انگلیش ٹرانسلیشن بھی کیا گیا ہے تمہاری بنیادے مضبوط ہیں زیادہ دیر تک قائم رہنے والا تمہاری جو ستون ہیں اور بے شمار ہیں کانپلیس کا مطلب ہوتا ہے بے شمار ہو نا پروفیوزن کہتے ہیں کسرت کو پام کہتے ہیں کجور کے درخت کو سیریا کہتے ہیں میدانی علاقاجات کو اور سیریا کہتے ہیں شام کو یعنی کہ بالکل ایسے کہ جیسے شام کے میدانی علاقاجات میں کچوروں کی کسرت ہو نماز کے حال میں توجہ کا مرکز مشہور گوڑے کی نال جیسی خمدار میراب اور میراب کی قبلی کی دیوار ہے یعنی نماز کے حال میں جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے گوڑی کی نال جیسی میراب ہیں یعنی کہ اس میں ایک میراب ہیں اور میراب بلکل گوڑی کی نال جیسی ہے گوڑی کی نال اگر آپ جانتے ہو تو گوڑی کی ناخن کے ساتھ جو لوہہ لگا جاتا ہے تاکہ اس کی پاؤں درد نہ کرے تو اسے کہتے ہیں نال اور یہ جو میراب ہیں یہ بلکل اسی طرح گوڑی کی نال جیسی ہے تو یہ میراب جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ توجہ کا مرکز ہے اس کی علاوہ اسی میراب کی جو قبلی کی دیوار ہیں وہ بھی توجہ کا مرکز ہیں فوکل پوئنٹ ایتے ہیں توجہ کا مرکز میراب اور میراب کی قبلی کی دیوار کو دو لائنوں والی خوشخطی کے ایسی تحریروں سے سجایا گیا ہے جو کوفی انداز میں ہے کوفی سٹائل کوفی سٹائل عراق میں ایک شہر ہے کوفا اس میں لوگ عجیب طرقی لکھائی اور جس طرح سے لکھتے تھے اسے کہتے ہیں کوفی سٹائل یعنی کوفی انداز اور یہ لکھائی کس طرح ہوتی ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو تو اس جیسی کلیگرافی کلیگرافی کہتے ہیں خوشخطی کو انسکرپشن کہتے ہیں تحریر کو یعنی اس تحریر کو یا اس لکھائی اہریرے لکھی گئی ہیں اور یہ خوشخطی کوفی انداز میں ہے اور یہ دو لائنو والی خوشخطی ہیں اور یہ میراف کی اوپر بھی ہیں اور میراف کے دونوں سائٹ پر بھی موجود ہیں جس طرح آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ میراف اور میراف کے قبلی والی دیوار ان کو دو لائنو والی خوشخطی کے ایسے تحریروں سے سجایا گیا ہے جو کوفی انداز میں ہیں اور یہ خوشخطی میراف کی اوپر بھی کی گئی ہے اور میراف کے دونوں سائٹ پر بھی کی گئی ہے موزیک کہتے ہیں نقش نگاری کو کہتے ہیں کہ دو لائنو والی خوشخطی کے نقش نگاری کا پس منظر نیلا ہیں اور اس کے حروف سونے کے ہیں بیگ گراؤنڈ کہتے ہیں پس منظر کو یعنی کہ آپ بیگ سکتے ہو کہ جو دو لائنو والی کلی گرافی ہیں اس کے جو بیگ گراؤنڈ ہے یہ نیلا ہے اور اس کے حروف لکی ہوئے ہیں یہ سونے سے لکے گئے ہیں جو کہتے ہیں جب اور مہرام یہاں پر میننگ ہے قریب یا بلکل اور موزیک کہتے ہیں نقش نگاری کو سکرپٹ کہتے ہیں تحریر کو یعنی کہ ہاتھ سے لکی ہوئی لکائی جب کہ مہرام کی بلکل اوپر جو ایک لائن والی خوش خطی ہے اس کے نقش نگاری کا پس منظر سونے کا اور کوفی تحریر سے لکے ہوئے حروف نیلے ہیں تو جو ایک لائن والی کلیگرافی ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ سونے کا ہے اور اس کے کوفی انداز سے لکے ہوئی تحریر نیلے رنگ کا ہے اور جو دوسرے دو لائن والی کلیگرافی تھی اس کے اپوزٹ تھی مطلب اس کا جو پس منظر تھا وہ نیلات حروف سونے کے تے دمیرام اس ڈیکوریٹیڈ ویڈ گول ٹیسری اور ریپیٹیڈ فلوئنگ ڈیزائن آف پلانٹس ٹیسری کہتے ہیں نقش نگاری کو ریپیٹیڈ کہتے ہیں مسلسل اور فلوئنگ کا مطلب ہے حرکت کرتے ہوئے پلانٹس کہتے ہیں پودھ کو ڈیزائن کو ڈیزائن ہی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس مہرا کو سونے کے نقش نگاری اور مسلسل حرکت کرتے ہوئے پودھوں کے ڈیزائن یعنی کہ جب لائٹ ایک چمکدار جگہ پر پڑتی ہے تو لائٹ وہاں سے واپس آتی ہے دیسے کہتے ہیں ریفلیکٹ یعنی کہ ملکش ہو نا دارک بلو کہتے ہیں گہرا نیلا اور ریڈش برون کہتے ہیں سرخی مائل بورا یعنی بورا رنگ جس میں توری سی سرخ رنگ بھی شامل ہو یلو کہتے ہیں زرد رنگ اور گولڈن کہتے ہیں سنیرا اور ریز کہتے ہیں شوائے یعنی کہ شوائے جو سورت سے ہم تک پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس محراب کو سونے کے نقشنگاری اور مسلسل حرکت کرتی ہوئی پودوں کی ڈیزائن سے سجایا گیا ہے اور یہ جو سونے اور پودوں سے سجایا گیا ہے یہ گہرے نیلے سرخی مائل بورا زرد اور سنہرے رنگ کے روشنی کے شوائے منقص کرتے ہیں اور سیاہوں کو اپنی خوبصورتی سے راہب کرتے ہیں یعنی جو سیاہوں وہاں پر جاتے ہیں ان کو اپنی خوبصورتی سے اپنی طرف اٹریکٹ یہ جو محراب کو سجایا گیا ہیں سونے کی نشنگاری سے اور مسلسل حرکت کرتی ہوئی پودوں کے ڈیزائن وں جو چتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں استعمال کیا جاتا ہے یہ لوہا بھی ہو سکتا ہے یا مضبوط لکڑی بھی ہو سکتی ہے کرس کروسنگ کا مطلب ہے آر پار گزرنا یعنی کہ ایک لائن یا لوہا یا ایک لکڑی دوسرے کے اوپر گزرتی ہیں تو اسے کہتے ہیں کرس کروس تو اسے آر پار گزرنے والے کڑیوں سے تعمیر کیا گیا ہے ریب کو اردو میں کہتے ہیں کڑی جو کہ نکدار محرابے بناتی ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ محراب اس جیسے خامدار ڈیدائن کو کہا جاتا ہیں تو یہ اس جیسے نکدار محرابے بناتی ہیں یہ ایک دوسرے کو آر پار گزرنے والے کڑیا لیوشلی کا مطلب ہوتا ہے فراق دلی سے یعنی کہ سخاوٹ سے جس میں کنجوسی نہ کی گئی ہو یعنی کہ جو چیز دل کول کر خرچ کی گئی ہو ریڈی کہتے ہیں ایک گول شکل کو جس کے درمیان میں ایک سینٹر ہو اور سینٹر سے اس کے آس پاس یعنی اس کے باہر جو بونڈریز ہوتی ہیں اس تک لائن یعنی لکیرے گئی ہوتی ہیں جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو پیٹرن کہتے ہیں نمونے کو تو اسے ایک دائرے کی نمونے میں فراق دلی کے ساتھ سونے کے نقشنگاری سے سجایا گیا ہیں جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو The addition of the ribs to the vault of the dome has not only given strength to the dome but also provided a fascinating decorative technique in the form of rose farmed by interlacing ribs addition کہتے ہیں اضافی کو وال کہتے ہیں کمرے کے چت کو لیکن ہر کمرے کے چت کو یہ نہیں کہا جاتا بلکہ جو اس جیسے شکل میں ہو اس چت کو کہا جاتا ہے وولٹ پروائیٹ کہتے ہیں فرام کرنا پیسینٹنگ کہتے ہیں دلکش کو ریکوریٹو کہتے ہیں سجا اٹھی یعنی کہ سجانا ٹکنیک کہتے ہیں انداز کو یا طریقے کو انٹرلیز کا مطلب ہے ایک دوسرے سے مل یعنی کہ اس گمبت کے چت میں جو ربز یعنی جو کڑیا تعمیر کی گئی ہے اس نے نہ صرف اس گمبت کو مضبوطی دی ہے بلکہ یہ کڑیا جو ایک دوسرے سے ملی ہے یہ پول کی شکل میں ملی ہے اور یہ ایک بنا کر ایک تلکش سجاوٹی انداز بھی اس نے فرام کیا ہے سپوب کہتے ہیں اندہ مگننیمیٹی کہتے ہیں آلہ ذرفی کو یا سخاوت کو سیولیزیشن کہتے ہیں تہذیب کو تو کہتے ہیں کہ مسجد کرتبہ اسلامی تہذیب کی آلہ ذرفی کی ایک اندہ مثال ہے تو کریئیٹ ان اورکیٹیکچرل ماسٹر پیس اور پری اگزسٹنگ ریجنل ٹریڈیشن کریئیٹ کی منا قائم کرنا یا بنانا اورکیٹیکچرل کہتے ہیں فن تابیر کو ماسٹر پیس کہتے ہیں شاکھار کو شاکھار یعنی کہ کوئی امارات کوئی مووی کوئی فلم کوئی ڈراما کوئی کتاب کہ جو اپنے جیسے فلم اپنے جیسے کتاب اپنے جیسے امارات میں سب سے بہترین ہو اسے کہتے ہیں ماسٹر پیس یا شاکھار پری اگزسٹنگ کہتے ہیں پہلے سے موجود ریجنل کہتے ہیں علاقائی کو اور ٹریڈیشن کہتے ہیں روایت کو تو مسجد کرتبہ اسلامی تہذیب کی ایک امدہ مثال ہے جس نے پہلے سے موجود علاقائی روایات پر فن تعمیر کا ایک شاکھار تعمیر کیا یعنی کہ وہاں پر سپین کے لوگوں کے اپنے روایات تھے ان کے علاقائی رسم و رواج تھے ان کے اوپر انہوں نے ان امارات کا ایک شاکھار تعمیر کیا تو یہ سب کیا ہے یہ اسلامی تہذیب کی علا ذرفی کی ایک امدہ مثال ہے ایک ایک ارڈینری کمبینیشن او فیملیر اور انویٹیو کہتے ہیں غیر معمولی کو کمبینیشن کہتے ہیں ملاب کو یا انتداز کو فیملیر کہتے ہیں جانے پیچانے یعنی کہ پلانے اور انویٹیو کہتے ہیں جدید کو نئے چیزوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ پرانے اور جدید فن تعمیر کا ایک غیر معمولی ملاب ہے یعنی کہ جس طریقے سے پرانے زمانے میں عمارت قائم ہوتی تھی تعمیر ہوتی تھی اور جس طریقے سے نئے زمانے میں عمارت تعمیر ہوتی ہیں تو یہ ان دونوں کا ایک غیر معمولی ملاب ہے یعنی کہ آپ اسے old عمارت بھی کہ سکتے ہیں اور آپ اسے نیا بھی کہ سکتے ہیں ابھی بھی آپ اسے دیکھتے ہو تو بلکل نئے زمانے کی عمارت جیسے لگتی ہے جس کی پیچان آج بھی اسلامی طور پر کی جا سکتی ہے یعنی کہ وہاں پر بھی جو لوگ ابھی جاتے ہیں تو اس عمارت کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی اسلامی عمارت ہے سپین میں مسلمانوں کی زوال کے بعد اس مسجد کو 1240 میں ایک کلیسہ میں تمدیل کیا گیا کتیڈرل یا کلیسہ اس چرچ کو کہتے ہیں جو پورے زلے میں سب سے بڑا چرچ ہو یعنی کہ زلے میں بہت سے چرچ ہوتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا چرچ ہو پورے زلے میں ان کو یہ لوگ کہتے ہیں کتیڈرل تو اس کو ایک کتیڈرل میں منتقل کیا گیا جب وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور مسجد کی وسط میں ایک بہت بڑا چرچ کا اندرونی حصہ تعمیر کیا گیا جائنٹ کہتے ہیں بہت بڑا نیف چرچ کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو اس کا اندرونی حصہ ہو جہاں پر بہت ساری کرسیا پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کے آگے سٹیج جیسا ہوتا ہے جہاں پر ان کا پادری کڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نیف اس کلیسہ کی تکمیل کے بعد کنگ چارلس پنجم نے پہلی بار اس علاقے کا دورہ کیا یعنی کہ ہم نے ایک ایسے چیز کو تعمیر کیا جو شائع دوسروں نے تہی اور بھی تعمیر کیا ہو یعنی کہ ہم نے جو کلیسہ تعمیر کیا یہ تو بہت سے لوگوں نے تعمیر کیا ہیں لیکن ہم نے ایک ایسے چیز کو تباہ کیا جو دنیا کے لئے انوکہ تا یونیک انوکہ نیا دنیا نے ایسے جسے کوئی چیز تباہ نہیں کی تھی یہ کسی بات کر رہا ہیں نہیں کی تھی اکبار was so moved by the magnificence of the masjid that he saw the traces of the شک of those who built it moved کہتے ہیں متاثر ہو na magnificence کہتے ہیں عظمت یا شان اور شوکت ٹریس کہتے ہیں نکوش یعنی آثار یعنی نشانیا تو اکبار اس مسجد کی شان اور شوکت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ان لوگوں کے عشق کی نشانیا یعنی کہ آثار بھی دیکھے کہ جنہوں نے اسے تعمیر کیا تھا عشق according to اکبار is the burning desire to do once utmost burning desire کہتے ہیں شدید ترین خواہش کو اور utmost کہتے ہیں نہایت یعنی کہ بہت زیادہ یا برپور تو کرنے کی شدید ترین خواہش ہیں کہ اپنی خیال کی تکمیل حاصل کرے خیال کی تکمیل کیا ہوتی ہے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے ایک خیال ہے کہ میں کوئی بڑا کرنامہ کروں گا کوئی بڑا مسجد بناؤں گا کوئی بڑا ملک بناؤں گا یا کوئی اور اس میں یہ مکمل نہیں ہے اب آپ اسے پرفیکشن تک لے جاؤ گے آپ اسے مکمل کرو گے تو اگر آپ نے اس کو مکمل کر لیا تو اسے کہتے ہیں خیال کی تکمیل آپ کی سوچ کی تکمیل اور سیلف ریالیزیشن کہتے ہیں پیچان کو سیلف ریالیزیشن کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کی پہچان حاصل کرنے کی شدید ترین خواہش ہیں یعنی کہ آپ کے ذہن میں جو خیال ہیں اس کی تکمیل اور اپنی پہچان کہ میں کون ہوں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا اللہ نے مجھے کیوں بنایا یہ پیچان حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خیال کی تکمیل حاصل کرنے کی چان حاصل کرنا لیکن اسلام کے اخلاقی تعلیمات کے ذریعے یعنی اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئی یہ سب کچھ کرنا اسے اقبال عشق کہتے ہیں اپلیفٹڈ کہتے ہیں آلہ یا عظیم پیشن کہتے ہیں جذبے کو اکسٹن کہتے ہیں بڑھانا یا پھیلانا اور ڈومیننس کہتے ہیں غلبہ یا تسلط کو فار آف کہتے ہیں دور دراز لینز کا مطلب ہے ممالک یا زمین تو یہ یہی آلہ یا عظیم جذبہ تھا جس نے اس زمانے کے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ او اپنا غلبہ دور دراز کے ممالک تک بڑھائے یعنی یہ ان لوگوں کا اس خیتہ اسلام کی طرف یا اسلام کے لیے کی جس کی وجہ سے اس نے مکہ اور مدینہ سے نکل کر سپین تک اسلام کو بڑھایا یا اپنا غلبہ وہاں تک قائم کیا اقبال اپنے اس خبر کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے مگر اس نقش میں رنگ سبات دوام یہ جو نقش مسجد یہ جو نشانی ہے مسلمان کے طرف سے جو باقی رہ گئی ہے مسجد کرتبہ سبات دوام ہمیشہ خیر رہنا اس میں ہمیشہ سے رہنے کی رانگ موجود ہیں جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام اسے کسی خدا کے بند نے تعمیر کیا ہے خدا کے نیک لوگوں نے اسے عشق کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے ان میں ترقی آتی ہے عشق ہیں اصل حیات موت ہیں اس پر حرام عشق جو ہیں یہ اصل زندگی تو عشق ہی ہے اور موت اس عشق پر موت حرام ہے یعنی کہ اقبال نے ان لوگوں کے عشق اثار مسجد کرتبہ میں دیکھے تو ان لوگ تو کبتہ مر چکے ہیں لیکن اقبال نے ان کے عشق اثار ابھی تک وہاں پر دیکھے جو موجود ہیں اس لئے اقبال کہتے ہیں کہ عشق اصل زندگی ہے اور اسے موت نہیں آتی موت اس پر حرام ہے یہ there exist a hue of eternity in this imprint imprint کہتے ہیں نقش کو eternity کہتے ہیں ڈائمی لازوال اور hue کہتے ہیں رنگ کو exist کہتے ہیں موجود ہونا تو کہتے ہیں کہ اس نقش میں ہمیشہ سے رہنے کے بنگ موجود ہے یہ وہی ہے جسے خدا کی کسی بندے نے مکمل کیا ہے the action of the man of God gets accelerated with عشق خدا کے نیک بندوں کا جو عمل ہے اور عشق سے ان میں ترقی آتی ہے accelerate تیز ہونا بڑھنا the essence of life is عشق essence کہتے ہیں نچوڑ کو یا خلاصے کو تو زندگی کا جو نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے اور عشق ہے death is forbidden for it اور موت ایفیسن مسجد to the intense عشق of مرد خدا ایٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے منصوب کرنا یعنی کہ آپ کو کوئی کامیابی ملے آپ اگزام میں اچھے مارکس لے لو تو آپ کہتے ہوں کہ یہ میرے اچھے مارکس یا یہ میری کامیابی میرے والدین کی دعاو کی وجہ سے ہیں یا میرے آسات ازا کی محنت کی وجہ سے ہیں تو اسے کہتے ہیں ایٹریبیوٹ یا منصوب کرنا یعنی کہ کسی کام کو کسی اور وجہ سے قرار دینا کہ یہ کام اس وجہ سے ہوا یا ان کی وجہ سے ہوا بیوٹی خصورتی گرانڈیر یا گرانجر کہتے ہیں عظمت کو مگنیفیسنٹ کہتے ہیں شاندار کو انٹینس کہتے ہیں شدید کو ایک بار اس شاندار مسجد کی خصورتی اور عظمت کو مرد خدا کی شدید عشق سے منصوب کرتا ہے یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی جنیک بند تھے یہ مسجد ان کی شدید عشق کی وجہ سے قائم ہوا ہے امنیرز کہتے ہیں نکلنا یا خارج ہونا اور پرمیسز کہتے ہیں عمارت اور اس عمارت کا اردگرد کا علاقہ اس کے آس پاس کا علاقہ جو کہ ابھی بھی اس عمارت کے احاتے سے نکلتا ہے یعنی کہ مرد خدا کی شدید عشق جس کی وجہ سے یہ مسجد تعمیر ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی اور عظمت ہے وہ عشق اور اس مسجد کے احاتے سے ابھی بھی نکلتا ہے تیرا جلال جمال مرد خدا کی دلیل تیرا جو جلال ہے خوبصورتی اور تیرا جو حسن ہے جلال بھی خوبصورتی کہتے ہیں اور جمال بھی خوبصورتی کہتے ہیں حسن اور خوبصورتی یعنی تیرا جو خوبصورتی اور تیری جو حسن ہے مرد خدا کی دلیل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں مرد خدا نے تعمیر کیا ہے او بھی جلیل اور جمیل تو بھی جلیل اور جمیل ہو او بھی حسین اور جمیل ہو تمہاری عظمت اور خوبصورتی خدا کے بندوں کو ظاہر کرتے ہیں ظاہر کرنا او بھی عظیمت امیننٹ کہتے ہیں فیماؤس اینڈ ارسپیکٹی ہو او لوگ جو مشہور بھی ہو اور جن کے عزت بھی کی جاتے ہو او بھی عزت دار تھے اور خوبصورت تھے تم بھی بہت یاد عزت دار پسند کی جاتے ہو اور خوبصورت بھی ہو مسجد کرتبہ فن کی اندہ ترین کاموں جتنی بھی کام ہوئے ہیں ان سب میں ماجر کرتبہ ایک بہترین کام ہے اور یہ عشق کا ایک شاندار اظہار ہے اس کو صرف تب ہی مکمل کیا جا سکتا ہے جب ایک بندہ یعنی مرد خدا اخلاقی اور روحانی کردار کے عظیم مقام پر موجود ہو اگزالٹیٹ کہتے ہیں عظیم عالی سپیریچول کہتے ہیں روحانی کو اور مرد کہتے ہیں اخلاقی کو یعنی کہ ایک شخص اخلاقی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے بہت عظیم ہو تب ہی عمارت کو قائم کر سکتے ہیں اچھو حاصل کرنا انکھن روشن کرنا اچھو عظیم جذبہ ہم اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے اندر اس عظیم جذبے یعنی عشق دوبارہ روشن کرے عشق جو اپنے خیالات حاصل کرنے کی مسلسل اور پرخلوس کوشش کرنے کا دوسرا نام ہے یعنی عشق کیا ہے یہ اپنے خیال کی تکمیل حاصل کرنے کی مسلسل اور پرخلوس کوشش کرنے کا دوسرا نام ہے جی سٹوڈنٹ سر یہ تھی ٹین کلاس کی انگلیش بک کی یونیٹ نمبر فائن امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں وہاں پر آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا Thank you very much